دیش و دیش میں گھومنا بھرنا، موج مصر کرنا اور ہر مہینے لاکھوں کی سیلری بلکل وچوں کیے یہ سچ ہے نوکری 24 سپیشل میں آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی فیلڈ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں آپ کو پوری دنیا میں گھومنے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی ملے گی وہ فیسیلٹیز جن کے بارے میں آپ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں سمندر کی نہروں پر سواریے اپنا کریئر ساحل کی موجوں پر نکھاریئے اپنا فیوچر رومانج کے ساتھ کھیلئے خطروں سے نکلئے ورڈ ٹوئر پہ اور دیکھئے دنیا کے رنگ تو اگر آپ ہیں ایڈونٹرس گھومنے فیرنے کا رکھتے ہیں شوک نئے نئے لوگوں سے ملنے میں آپ کو آتا ہے مزا تو دور تک پہلے نیلے سمندر کو آپ بنا سکتے ہیں اپنا ورک پلیس جی ہاں دیش و دیش کی سہر موج مستی اور لاکھوں کی سالری ایسی ہی ہے مرچن نیوی کی نوکھری ایک تو میرین ریزن یہ ہوتا ہے کہ they want to see the world that is the basic concept they have in their mind secondly immediately after doing training for one year تو وہ لوگ کو ایک job type ہی مل جاتی ہے جیسے ایک سال کر کے جائے گا تو اس کو شیپ پہ جا کے stipend ملتا ہے that stipend could be from 300 to 800 dollars the person who's looking from outside it's a profession but the person who's involved in this as we it's a passion for us and the good salary good promotion and good reputation from others مرچن نیوی یعنی جیسا نام جیسا ہی کام سمندر کی لہروں پر رفکار کے ساتھ دور رہے ہیں ان جہازوں پر ہوتا ہے مرچن نیوی افسرو کا اوفیس challenge اور adventure سے جڑے اس سیکٹر میں رسپیکٹ تو ہوتی ہی ہے ساتھ ہی ہے پیسہ لگوی رسک لائف اور آئے دن ورڈ ٹور کا موقع یہی وجہ ہے کہ اس انڈرسٹری کو لے کر young generation میں ہے زبردست کریس بہت برائیٹ فیوٹر ہے دیکھیں ایک جو ہمارے جتنے بھی مرچن نیوی کی آفسر ہوتے ہیں رینکس ہوتے ہیں بہت جلدی ایک ان کے اتشاہ بہت اچھی ہو جاتے ہیں financial independent حصے بولتے ہیں ہماری شپنگ کمپنی فلیٹ میں میں ہماری 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 انڈرسٹری ہماری انڈرسٹری گلوبل میں نیچے ہماری جات بڑھ رہے ہیں مرچن نیوی میں نوکری جتنی مرچن نیوی میں آمدنی اٹھننی اور خرچہ روپیہ والی کہاور بلکل reverse gear میں کام کرتی ہے یعنی آپ کو salary لاکھوں میں ملتی ہے اور کام کے دوران خرچ آپ کا ایک روپیہ کا بھی نہیں ہوتا ہے درسل شپ پر کام کرنے کے دوران employee کا سارا خر شپنگ اوگنائزیشن اٹھاتی ہے ورڈ گلوبلیزیشن کو دیکھتے ہوئے آج شپنگ اور مرکنڈائزیگ انڈرسٹری کی بھوم ہے دیش میں ہی تدیشوں میں بھی مرچنڈ نیوی سے جڑے trained professionals کی کافی دیماند ہے اس میں جب officer rank پہ آپ family کو جات پہ لے کے جا سکتے ہیں آپ all over the world آپ دیکھ رہے ہیں ویزا کی ضرورت نہیں چھے سا مہینے سے زیادہ باہر رہتا تو وہ NRI مانا جاتا انڈیا میں ساری income تیکس پری ہو جاتی ہے تو بہت اچھا کیریئر رہا اس کے ساتھ مرچنڈ نیوی میں پیسنجر اور کارگو دونوں طرح کی سمجھوی جہا شامل ہوتے ہیں آج پورا ویش ویپار کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑا ہوا ہے ورڈ کی قریب 80 پی سی انڈیوی مرچنڈ نیوی انڈسٹری کے ثوق ہو رہی ہے پورے ویش میں قریب 50 ہزار ٹریڈنگ شپ اس فیل میں کام کر رہے ہیں انڈیو نیوی بھارت بھارت جو نیشنل ہمارے سیمن مانے جاتے ہیں وہ پورے ورڈ کے ون او بیس سیمن مانے جاتے ہیں ہمارا کمپیٹیشن رہتا ہے اور کنٹریوں کے سیمن سب اور انڈیوی انڈیوی آج کی تاریخ میں بہت اچھا کام کر رہے اگر آپ بھی اس انڈسٹری میں اپنے پروفیشنل کریئر کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی تیاری اپنے سکول جیس پہ کر لینی چاہیے اس انڈسٹری میں آنے کے لئے ایک کیڈٹس کا فزکس کیمیسٹری اور میکس سے باروی پاس ہونا ضروری ہے کیڈٹس کی عمر 20 سال سے آدھ نہیں نہیں ہونی چاہیے شپ انڈسٹری آف انڈیا که ایک خورس کو پاس کرنا ضروری ہے cnoc پرکش پاس کرنے والے کینڈیٹ کو ایک سال کی پری شپ ٹریننگ بھی جاتی ہے اور پھر تین سال کی آن دا شپ ٹریننگ کمپیٹ ہونے کے بارد ہی اس سیکٹر میں آپ اپیر کرسیتے ایک 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 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں لینڈ پہ کرتے ہیں مرچن نیوی میں کریئر بنانے والوں کے لیے نوکری کی کمی نہیں ہے مرچن نیوی تین الگ الگ ایریا میں کام کرتا ہے دیک انجن اور سروس ڈپارٹمن ایک ہوگی نوٹیکل سائٹ جس کو آپ جو شپ پہ جو اینجن ہے جنریٹر ہے مین اینجن ہے اور مشین رہا اس کو دیکھ نا ایک ہوتا ہے کیٹس سائٹ جہاں پہ جو سٹیورد ہے یا کوک ہے وہ لوگ جاتے ہیں سو مین تین لائن ہو اس فیلد میں پرائیویٹ شپنگ کمپنیو شپنگ کورپریشن آف انڈیا کلین ہاؤس کے علاوہ پہ دیشو میں بھی روز کار کے اچھے موقع ہیں موسیقی موسیقی انڈیا موسیقی 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 اگر سالری کی بات کریں تو مرچنڈ نیوی میں شروعاتی سالری پچاس ہزار سے ہوتی ہے اور کچھ سال کے ایکسپیرینس کے بعد آپ کی سالری لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے سالری جب آپ تھرڑ اخصار بنتے ہیں یا انجینئر سے آپ فرس انجینئر بنتے ہیں تِس ستارٹ بھی ہrzیو ٹھوارڈ ہر اسنسانس اگنٹر زیو Herz اگنٹر ہم چیف انجینئر چیف انجینئر ہے ہائیسٹ لینک ان انجینئر اور دیکھ اوقی ساگھ رہا ہے تھرڑ اخصار سیکنڈ اخصار چیز اخصار ogn اپنی م lag Diesez اگنٹر ایک اپنی موری چاہ شان نیووی سو ایک بدات پر مرچن نیوی میں آپ سر بن کر لاکھوں روپے کی سالوی کمان آپ بے حگاستان ہے بس ضرورت ہے مضبوط بل پاور کی کیونکہ اس پروفیشن میں آپ کو مہینوں خر سے دور رہنا پڑتا ہے اس انڈسٹری میں آج پروفیشنل کام کرنے کے لیے آپ کے اندر انٹیلیجنسی اور ڈسپین آٹیٹیوڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیم ورک اور گروپ لیڈنگ کپیسٹی ہونا بہت ضروری ہے یہ سبھی چیزیں کورس کے دوران آپ کو سکھائی جاتی ہیں تو اگر آپ بھی لہروں کے اوپر کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں مکھ میں ورٹوئر تو جوش اور رومان سے بھری مرچن نیلی کی نوکلی پھلا رہی ہے آپ کو تاویشن چوبرا کے ساتھ انیتا چودری بلی نیس ٹویڈی فور